ناظرین اسرائیل نے ایران پر حملہ کر دیا اسرائیل کا جنگی جنون دنیا کو ایک اور جنگ کی طرف دھگلنے لگا امریکی میڈیا نے دعویٰ کیا ہے کہ اسرائیل فضائی کے ایران کے شہر اسفہان کے فوجی اٹیک کے قریب کاروائی کی اطلاعات ہیں اسرائیلی میزائلوں نے ایران میں ایک مقام کو نشانہ بنایا ہے اسرائیل کا حملہ انتہائی محدود پہ مانے پر تھا ایران نے اسفہان میں ائر ڈیفینس سسٹم فاعل کر دیا ہے ایرانی حکام نے بتایا کہ اسفہان یا ملک دیگر علاقوں میں کوئی فضائی حملہ نہیں ہوا ایرانی خبر ایجنسی کے مطابق اسفہان کے شمالی مغربی علاقے میں دھماکہ ہوا ہے دھماکے کی نویت کا اب تک تعین نہیں کیا جا سکتا دھماکے میں آواز مخصوص شہ کو نشانہ بنانے کی تھی تاہم کسی جانی نقصان کی کوئی اطلاع موصول نہیں ہوئی ترجمان ایرانی سائیبر سپیس سینچر کا کہنا ہے کہ اسفہان کی فضاء میں تین ڈرون تباہ کر دیا گئے مغربی ایران سے گزرنے والے مسافر تیاروں کا رکھ تبدیل کر دیا گیا ہے اور متعدد ائرپورٹس کو بند کر دیا گیا ہے تہران اسفہان شراس کے لیے پروازیں معتل کر دی ہیں اسرائیل نے ایراق اور شاہ میں بھی اہداف کو نشانہ بنایا عالمی جہوری ایجنسی کا فریقینٹ سے تحمل کی اپیل کرتے ہوئے کہنا تھا کہ ایرانی جہوری تنصیبات کو نقصان نہیں پہنچا جہوری سہولیات کو کبھی بھی فوجی تنازیات میں نشانہ نہیں بنانا چاہیے ناظرین اسرائیل نے ایران پر حملہ کر دیا اسرائیل کا جنگی جنون دنیا کو ایک اور جنگ کی طرف دھکلنے لگا امریکی میڈیا نے دعویٰ کیا ہے کہ اسرائیل فضائی کے ایران کے شہر اسفہان کے فوجی اٹیک کے قریب کاروائی کی اطلاعات ہیں اسرائیلی میزائلوں نے ایران میں ایک مقام کو نشانہ بنایا اسرائیل کا حملہ انتہائی محدود پر مانے پر تھا ایران نے اسفہان میں ائر ڈیفینس سسٹم فاعل کر دیا ہے ایرانی حکام نے بتایا کہ اسفہان یا ملک کے دیگر علاقوں میں کوئی فضائی حملہ نہیں ہوا ایرانی خبر ایجنسی کے مطابق اسفہان کے شمالی مغربی علاقے میں دھماکہ ہوا ہے دھماکے کی نویت کا اب تک تعین نہیں کیا جا سکتا دھماکے میں آواز مخصوص شے کو نشانہ بنانے کی تھی تاہم کسی جانی نقصان کی کوئی اطلاع موصول نہیں ہوئی ترجمان ایرانی سائیبر سپیس سینچر کا کہنا ہے کہ اسفہان کی فضاء میں تین ڈرون تباہ کر دیا گئے مغربی ایران سے گزرنے والے مسافر تیاروں کا رکھ تبدیل کر دیا گیا ہے اور متعدد ائرپورٹس کو بند کر دیا گیا ہے تہران اسفہان شراس کے لیے پروازے موطل کر دی ہیں اسرائیل نے عراق اور شاہ میں بھی اہداف کو نشانہ بنایا عالمی جہوری ایجنسی کا فریقینٹ سے تحمل کی اپیل کرتے ہوئے کہنا تھا کہ ایرانی جہوری تنصیبات کو نقصان نہیں پہنچا جہوری سہولیات کو کبھی بھی فوجی تنازیات میں نشانہ نہیں بنانا چاہیے